موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانا نیوز کے خاص خبرنامے پر آج گیارہ نومبر تھرزڈی یعنی جمعیرات کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ کہا جارہا ہے کہ ٹیاریس اور اے ایم آئیم سیاسی پارٹی کی جی ایچ ایم سی کاؤنسل میں میجورٹی ہونے سے ٹیاریس اور اے ایم آئیم کی ساتھ جیت ہو سکتی ہے سٹانڈنگ کمیٹی پولز میں کل ایک سو پچاس کارپریٹر سے ہائیدرباد میں جس میں سے ٹیاریس کے چھپن کارپریٹر سے اور اے ایم آئیم کے چھوالیس کارپریٹر سے ہائیدرباد میں اور دوسری جانب بی جی پی کے سانتالیس کارپریٹر سے ٹیاریس ایم آئیم کے ملا کر کل سو کارپریٹرز بنتے ہیں دراصل بی جی پی کارپریٹرز ہائیدرباد کے پولز بائی کارٹ کیے پندرہ میمبر سٹانڈنگ کمیٹی پینل کے اور اپنا نومینیشن بھی درج نہیں کیے اور آج آخری دن ہے نومینیشن درج کرنے کا اور ٹیاریس اے ایم آئیم کے پاس میجورٹی ہے جو پورے پندرہ سیٹس جتوانے میں مدد کر سکتا ہے تو ان پندرہ میمبرز میں سے ٹیاریس کو آٹھ سیٹ ملیں گے اور ان کے فرنلی پارٹی اے ایم آئیم کو ساتھ سیٹ ملیں گے اگر ہائیدرباد ہیریٹی ایج آن پریسنگ کمیٹی جی ہیچ سی سی نے طے کیا کہ وہ تمام جنگلوں کی صاف صفائی کریں گے اور انہیں صاف سترہ رکھنے کے لیے جدو جہت کریں گے ان علاقوں میں پچیس قدیم امارت ہیریٹی ایج بھی شامل ہے جی اے جمزی حدود کے تحت آتا ہے خبزہ کرنے والوں کو برخواست کرتے ہوئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی جائے گی جی ہیچ سی سی کی جانب سے تلنگانہ ریاست میں دن پہ دن سردی بڑھتے جا رہی ہیں خصوصاً صبح کے وقت سردی زیادی دیکھی جا رہی ہیں ہائیدرباد کا ٹیمپریچر خریب پندرہ ڈگری سلشیس ہو گیا ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز عوام سے گزارش کرتے ہیں سردی کے موسم میں اگر کوئی ضرورت مند سردی سے متاثر ہے تو ان کی مدد کر دے خصوصاً فٹ پارک پر سونے والوں کی مدد کر دے ملکاجگری ایکسائیس آفس جواہا نگر پولیس ٹیشن حدود کے تحت آج جمعیرات کے دن کاؤکور درغہ کے خریب کسیر تعداد میں گانجا ماری جوانہ زبط کیا گیا جس کی خیمت ایک کرو روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہیں میٹچرل ڈسٹرک میں ملکاجگری ایکسائیس پولیس نے دو کاروں میں سے چار سو باسٹھ کلو گرام گانجا زبط کیا ہے زبط ہوئے گانجے کے خیمت تقریباً پانچ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہیں ایکسائیس پولیس نے چار افراد کو گرفتار کلیا ہے رنگہ ریڈی ڈسٹرک ایکسائیس ڈپٹی کمیشنر ڈاویڈ روی کانت نے اس سلسلے میں تفصیلات بتائی انہوں نے کہا کہ چار افراد کاؤکار گاؤں میں ڈرگ سپلائی کر رہے تھے چار مزلمان کے نام فرید اسماعیل سچن بسواراجو ہے آندھرہ اوریسا کے بارڈر سے مہراشترا سے ہائیدرباد پہنچے گانجا سپلائی کرنے اسی دوران انہیں گرفتار کیا گیا گرفتار افراد کو عدالت کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے مزید تحیخات کے لیے ہیدرباد انٹرناشنل سکول سی بی ایسی پلس ایکسید سیلیبس which is followed in 8 countries مورڈن پلس اسلامی ایڈکیشن فائیف سٹیپ ایکٹیویٹی بیزد لانچنگ سپریٹ برانچز فر گرلز موکلپورا کھلووٹ no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدرباد انٹرناشنل سکول برانچز at موکلپورا کھلووٹ and چادرکھار